اسلام علیکم پی ایچ پی کے لیکچر سیریز میں ہم آہستہ آہستہ تھوڑے سی پروفیشنل لزم کی طرف موو کر رہے ہیں جہاں ہمیں بسیکلی ایکشل ورلڈ میں یا ریالی کیسی اپلیکیشنز کی ضرورت پڑتی ہے ہم وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لازٹ ٹیم ہم نے یہ ریزرویشن فارم کی کمپلیشن کی تھی کہ یہاں کوئی بھی نیا یوزر ریجسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی نیا کسٹمر آرڈر پلیس کرتا ہے یا ریزرو کرتا ہے ٹیبل کو تو وہ فارم فیل کر کے سبمیٹ کرے گا تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے گا یہاں پہ اس حالت میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ چونکہ ڈیٹا بیس کی ایکسس تو نہیں ہوتی ہے ہر بندے کو نہیں وہ یوز کرنا آتا ہے تو ہم اس طرح ایڈمن پینل پہ جو ڈیشپورٹ بنایا تھا یہاں پہ یہ سارا ڈیٹا ہمیں ریسیو ہو یعنی جو بھی یوزر جو بھی کلائنٹ یہ فارم فیل کر کے سبمیٹ کرے ہمیں اس کی انفرمیشن یہاں پہ ریسیو ہو اسی طرح ٹیبلر فارم میں تاکہ ہم اس پہ اپنی مرضی کے ایکشنز اس کو پرفارم کر سکیں تو اس کیس میں ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لنک ہونا چاہیے اور ایک اور پیج ہونا چاہیے اس طرح کا جس پہ سارے ریسیو کی ڈیٹیل ہمیں شو ہو ہمیں دیش بورٹ کے ٹاپ پہ جانا ہے اور یہاں پہ جا کے ہمیں ہوم کے ساتھ ایک دوسرا لنک کرنا ہے جہاں ہمیں ساری ریسیویشنز کو دیکھنا ہے اور ان ریسیویشنز پہ کلک کرنے پہ یہ کدھر موف کر جائے ایک دوسرے پیج پہ جس کا نام ہم رکھیں گے ریسیویشن.php سو یہ فائل ہم نے ابھی تک create نہیں کی سو لیٹس گو انٹو دہ ایڈمن پینل داشپورڈ اور ایڈمن پینل کے اندر ہم ایک نئی فائل بنا لیتے ہیں جس کو ہم نام دے دیتے ہیں جی ریسیویشن.php اور اس کو ہم ہٹ کر کے اوکے کر لیتے ہیں سو ناو لیٹس سی کہ ہم اب اگر اس پیج ریسیویشن پہ کلک کریں تو ہم ایک نئی پیج پہ موف کر گئے ہیں جس کا نام ریسیویشن ہے چونکہ ہم نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا تو ابھی تک یہ بلینک پیج شو کر رہا ہے سو ناو وٹ وی ہافٹی دو ہے کہ یہ جتنا کام بھی ہم نے ڈیش بورڈ ڈاٹ پی ایڈ پی میں کیا ہے اس سارے کو آپ کاپی کریں بکرس سموٹ سیملر ہم نے یہ کام کرنا ہے ڈیٹا پیس سے ویلیز اٹھانی ہے اور ایک ٹیبلر فارم میں ڈسپلی کرنی ہے ریسیویشن کے پیچ پر سو ہم یہاں پہ ایک ہی چیز کا فرق ہے باقی سارا کام ہوا پڑا ہے کہ یعنی یہ چیک کریں اگر سیشن میں نہیں ہے یوزر لاؤگن ہو کے نہیں آیا تو اسے دوبارہ لاؤگن پیج میں موو کر جائے ادروائز کنفک کی فائل انکلوڈ کریں اور یہاں ہم نے کیوری چینج کرنی ہے اور کیوری میں بھی صرف کیا چینج کرنے ہے ہم نے یہ ٹیبل کا نام چینج کرنے ہے کہ یہ سارے ریکارڈ سیلیکٹ کر کے لائے from now ریجسٹر ٹیبل کے بجائے کس سے ریزرویشن کے ٹیبل سے پھر اسی طرح کیوری کو ایگزیکیوٹ کریں یہ اسی طرح یہاں یہ شو کریں اور اب یہاں آکے کولم کے ہیڈلز چینج کریں اور پھر ان کی ویلیوز چینج کریں یعنی یہاں ہم نے f name l name email اور یہاں یعنی full name کے بجائے ہم کیا کریں گے اب first name اسی طرح ہم یہاں پہ ایک اور create کریں گے کولم جس میں ہم کہیں گے last name اور یا آپ first name last name اگر ادھر الگ الگ لئے ہیں تو یہاں آپ پورے بھی شو کر سکتے ہیں یعنی full name بھی شو کر سکتے ہیں ہم وہ concatenate کر لیں گے میں بتاؤں گا کہ آپ first name last name کو ایک اٹھا کیسے شو کر سکتے ہیں سو ہم یہ first name last name ایک ہی فیلڈ میں شو کریں گے اس کے بعد email اور اس کے بعد country کے بجائے ہمیں number of people so number of people کا ایک کولم چاہیے اس کے بعد ہمیں phone date time تینوں بھی create کرنے and phone let's do that quickly date then time then ہمیں ایک message چاہیے and this is what we are with on the reservation table so اوپر columns کو دیکھئے گا ignore these errors because ان کو ابھی ہم نے fix کرنا ہے and now what you have to do is کہ یہاں column name بھی آپ وہی دیں اب یہاں ہم نے id اگر display کی تو یہ id تو ہو سکتا ہے کہ one سے شروع نہ ہو یا random ہو بیٹ میں کئی ids delete ہوتی ہیں تو ہم یہاں serial number show کرنا چاہتے ہیں تو serial number کے لئے آپ simply کیا کر سکتے ہیں خود سے ایک کوئی variable لیں and اور اس کو initialize کر دیں one سے and then آپ یہاں پہ اس n کو display کر دیں بجائے اس id کو ہم database کے id کو ویسے بھی display نہیں کرتے security point of view سے وہ ذرا اچھی practice نہیں ہے تو جب یہ loop ایک دفعہ complete ہو جائے تو اگلی دفعہ loop execute کرنے سے پہلے یعنی اس کی اگلی iteration سے پہلے اس کو ایک دفعہ plus plus کر دیں so now this would look like this یہ ایک دو تین چار اب اس طرح سے execute ہوگی next چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس database کا column ہے first name یعنی first name کو ہم نے database میں f name سے show کیا ہوا تھا so یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس کے column کے names دینے ہوتی ہیں f name ہے تو اس f name کے ساتھ آپ اس کو ایک دفعہ concatenate کر لیں concatenation کے لئے dot operator استعمال ہوتا ہے dot operator کے بعد ایک space دیں پھر اس space کے ساتھ concatenate کر دیں آپ اس کو last name کو تو یوں ہمارا جو full name ہے وہ ایک ہی column میں show ہو جائے گا like this یاسر علی and then email already آ گیا email کے بعد ہمارے پاس آتا ہے number of people so ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو database کا جو column ہے that is number of people incomplete so n-u-m-b-e-r sorry that should be this so اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا error پہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے number of people تین and then then ہمیں اس کے بعد دو سے تین columns مزید add کرنے tds کو اور یہاں ہم نے دینا ہے phone date time message so this is phone this is date and time last name message so now this is اچھا message کو ہم نے کہہ کرنا number of people phone date time message تو ہمیں ایک اور create کرنا ہے یہاں پہ header جس کو ہم نے دینا ہے actions because ہمیں delete update وغیرہ بھی تو کرنا ہی ہے so now ہم نے یہاں پہ okay what we have to do is کہ اس id کے بجائے ہم اس کو serial number کر دیتے ہیں serial now and then full name email اور last میں ہمیں ایک چیز remove کرنی ہے because یہاں سات یہ actions کو ہم نے کرنا ہے remove this and okay number of people کتنے ہم نے شاید تھوڑا سو sequence disturbed کیا ہوئے okay یہاں ہم number of people کو ignore ہی کر چکے ہیں so email کے بعد فوراں آبانا آنا سی ہے number of people sorry for this 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 لکھا تھا تھا بتا نہیں کہاں غیر ہو گیا کیسے so number of people okay okay یہاں پہ ہم number of people اور now this should be this should be correct now there still is something wrong جو ہم نے یہاں سے action last td remove کیا تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے just i think تھگے ہوں میں so آپ نے ان کو اچھی طرح سے یہ کر لینا ہے number of columns number of headers آپ نے same نہیں otherwise یہ javascript کے رنڈر ہو رہا ہے جو plugin ہم نے use کیا اس لئے problem create کرے گا اب finally we have actually prepared the thing which we were looking for and دوبارہ home پہ جائیں گے تو home پہ ہمیں click کرنے پہ dashboard پہ move ہونا چاہیے so یہاں پہ dashboard پہ click کریں تو ہمیں کدھر move ہونا چاہیے dashboard dot php پہ and similar thing is to be added in this table or in this form یا page dashboard dot php okay so now اگر میں اس dashboard آجائے گا which is the dashboard جس پہ آپ سارے users کی ڈیٹیل نظر آرہی ہیں reservations پہ جاؤں گا تو ادھر آئے گا جس میں ہمیں جتنے بھی customers نے reservations کی ہیں ابھی ہم edit or delete definitely نہیں ہوگا because we didn't apply we didn't add the logic تو ہم this edit or delete کو یہاں hide did it happen something was wrong with my mouse تو یہ still session وغیرہ ساری logics implemented ہے so یہ تھا ہمارا آج کا video lesson یا tutorial i hope کہ آپ کو اس کا بھی سمجھ جائے گا ایک minute before ending this video let me check ایک اور ہم یہاں پہ test کر لیتے ہیں نیا client جو register کر کے so reservation پہ نیا client آیا and now this time is ali and khan ali at the rate gmail کو بھی dummy email address this is not the correct one number people two and phone is the same date is 26th time is two and lunch اور reserve kare اور then this is something gonna be that's it that's correct so this is what actually آپ کو اب یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم یہ جو dashboard تھا اس کے بنانے کا actual purpose کیا تھا so i hope this is helpful ہمیں اپنے feedback سے ضرور آگا کیجئے گا کوئی آپ کی QD ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں post کر سکتے ہیں we'll try our best کہ آپ آپ کی QD کا جواب بھی دے سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی ہم انشاءاللہ next lecture میں ملیں گے تب تب تک اللہ حافظ سلام علیکم